نمشکار آدھا آپ سب سریعکال فلم کی بات کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں میں یعنی آپ کا دوست آپ کا ساتھی سجید سار تھی آج ہم ایک پیاری سی چھوٹی سی ویب سیریز کو ریویو کرنے والے ہیں جس کا نام ہے ہاف پینٹس فل پینٹس تو اس کا جو ٹائٹل ہے ٹائٹل سانگ جو ہے اس کا یہی کہتا ہے کہ ہاف پینٹ میں فل اکل تھی اور فل پینٹ میں ہاف تو یہ ایک مطلب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو لے کے جاتا ہے ایک بچپن کی دنیا میں مطلب جہاں پہ ایک بہت زیادہ انوزنس ہوا کرتی تھی اور یہ سیٹ کیا گیا ہے ایٹیز سیونٹیز ایٹیز کے ایرا میں تو بہت زیادہ ایک ایسا دور تھا جب بہت ساری چیزیں نہیں آئی تھی موائی فون تو خیال بہت دور کی بات تھی بہت چوٹیوٹے چیزیں بھی جو ہے لوگوں کے لیے بہت لیکزری ہوا کرتی تھی تو اس زمانے کی یہ ایک سٹیوری ہے بڑے پیاری سی سٹیوری ہے اٹس آٹو بائی بائیگرفیکل نوول جس کے اوپر یہ پوری سیریز بیس ہے اور یہ آپ کو کچھ کچھ اگر آپ نے ایٹیز نائنٹیز میں مالگوڑی ڈیز دیکھا ہو تو آپ کو کچھ نہ کچھ وہ ایک رسیمبلنز ملے گی اس کے عامل تو اس سیریز کے بارے میں اور زیادہ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ آج جڑی ہیں فلم سننے کے شک گریما خورسیا گریما آپ کا سواگت ہے بتائیے کہ یہ جو ویب سیریز ہے یا آپ کو کیسی لگی اور اس کو آپ کیا ہمارے شوتاؤں کو ریکمینڈ کریں گے یا نہیں over to you گریما thank you so much سجیب جی and namaste to all the listeners آج سے تیس چالیس سال پہلے جب ہمارے بھاس ٹی وی نہیں تھے اور جب ٹی وی آیا تو آج کے جیسے سارے دن ہم ٹی وی ویڈیو گیمز بچوں کو اتنے available نہیں ہوتے تھے تب بچے کیا کرتے تھے اگر آپ 80s 90s یا 70s کے kids ہیں تو half pants full pants series دیکھ کر آپ کو اپنے بچپن ضرور یاد آنے والا ہے کیسے ہمارا سارا time دوستوں کے ساتھ نکلتا تھا کیسے ہم ہر ایک نئی چیز سے amazed ہو جاتے تھے یہ series amazon prime میں release ہوئی ہے 16 december کو اس کو direct کیا ہے وی کے پرکاش نے اور یہ جو series ہے یہ آنن سسپی کی بک half pants full pants کی اوپر بنائی گئی ہے یہ story ہے آنن سببہ راو کی جس کے دوست اسے ڈببہ بلاتے ہیں یہ بچہ ریلوے کالونی میں رہتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ ریلوے اس کے پاپا کا ہے اس کی فیملی میں ہے اس کی ممی جس کا کردار نبھایا ہے سونالی کلکرنی نے پاپا کا کردار نبھایا ہے آشیج ویڈیاتی نے جو کی ایک ریلوے گارڈ ہے اور ان کے پریوار میں ایک اور سبستے ہے جس کا نام ہے شری رام اور جو کی آنند کا بڑا بھائی ہے جس کے ساتھ آنند کی بلکل بھی نہیں بنتی آنند کا جو بیسٹ فرنڈ ہے وہ ہے گدی اس series میں آٹھ اپیسوڈ ہے اور ہر اپیسوڈ میں ہمیں آنند کی زندگی کا ایک نیا چیلنج دیکھنے کو ملتا ہے کبھی وہ ایک سکھے کو ٹرین کے نیچے رکھ کر چمبک بنا رہا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ آگے جا کے جب وہ بہت سارے ایسے چمبک بنا لے گا تو وہ بنے گا میکنیٹ کینگ تو کبھی اسے اپنی ممی کے بڑے گفٹ کے لیے پیسے کھٹے کرنے کیونکہ ممی ناراض ہے اور وہ اسے بات نہیں کرنے تو وہ چاہتا ہے کہ اپنی ممی کو ان کے فیوریٹ کیسے گفٹ کر دے کبھی وہ اسے بروسلی کی طرح کراتے سیکھنا چاہتا ہے تو کبھی اسے اور پیسرا جوائنٹ کرنے ہیں اور ڈرمر بننا ہے اسے یہ سب اس لیے کرنا ہے کیونکہ اسے اپنے ممی پاپا کو اور اپنی فیاملی کو ریسپیٹ دلوانا ہے اس کے انٹینشنز ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں پر ہر بار وہ کسی نہ کسی نیو مصیبت میں فز جاتا ہے اور اس کے بات ہوتا ہے اس کے فیاملی کو امبارسمنٹ اور کبھی کبھی اس کے دوستوں کو بھی اس کی وجہ سے امبارسمنٹ ہو جاتا ہے پر آنن کی جو سب سے اچھی قوالیٹی ہے وہ ہے کہ وہ ایک بہت بڑا dreamer ہے ہر اپیسوڈ میں آپ کو دیکھنے ملے گا کہ وہ ایک نیا dream دیکھتا ہے اور اس کو پورا کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے اب لاسٹ اپیسوڈ میں کیا وہ اپنی فیاملی کو رسپیک ڈلا پاتا ہے یا نہیں وہ تو آپ کو سیریز ہی دیکھنی پڑے گی I won't give you spoiler بٹ یہ سیریز اگر جیسے کی سجیب جی نے بھی بولا اگر آپ نے 90's اور 80's کے زمانے میں دور درشن میں مالگوری دیز دیکھا ہے تو یہ سیریز دیکھنے آپ کو وہ ضرور یاد آنے والا ہے بہت زیادہ similarity لگتی ہے ان کی مطلب وی کے پرکاش کا جو direction style ہے وہ کافی کچھ وہاں سے inspire لگتا ہے آشیج ویدیارتی نے اس میں ایک strict father کا رول نپھائے ہے جو کہ ایک سیدھے سادھے سے ریلوے کرمچاری ہے اور ان کو سیدھتا چاہیے کہ ان کے دونوں بچے پڑھ کر کچھ اچھے انسان بن جائیں کچھ اچھا کر لیں وہ ایڈوکیشن پانے کے باب اور جو سونالی کلکرڈی ہے she's a typical middle class mother انہیں دیکھ کر آپ کو اپنے بچپن کیا ضرور آئے گی جب ممی ہمارا سائیڈ بھی لیتی تھی پاپا کے سامنے پھر ہمیں اگلک سے یہ بھی سمجھا دی تھی کہ پاپا ہمارے لئے کتنی مہنط کرتے ہیں اور کیسے آؤٹ اف دو وے جا کے وہ ہماری چیزیں پوری کر کے دیتے ہیں اوبرال مست وات سیریز سارے پفارمنسز بہت اچھے ہیں سپیشتی جو آنند کا کیاریکٹر ہے جو کہ آشوانت آشوکمار نے نبھایا ہے بہت پیارا سا شیطان بہت بھولا سا کیاریکٹر ہے اور اس میں بہت سارے بالکلاکار ہیں جنہوں نے اپنے اپنے کیاریکٹر کو بہت اچھے سے پلے کیا ہے آپ کو بہت جگہ جیسے میں نے بولا مالکوری بیس کی یاد دلاتا رہے گا یہ سیریز اب یہ کرسماس کا ہالیڈے تائم ہے تو فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ یہ سیریز ضرور دیکھیں سپیشلی بچوں کو ضرور دکھائیں کیونکہ بہت ہی مزیدار سی سیریز ہے اور ہاف تان جیسے کہ سجیب جی آپ نے بتایا کہ اس کا جو ٹائٹل سانگ ہے تو وہ کیا ہے یہ لاسٹ سین جو سیریز کا ہے جو لاسٹ اپیسوڈ ہوگا اس کا جو لاسٹ سین ہے اس میں بھی آپ کو وہ دیکھنے ملے گا کہ اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا ہے تو اوورال ایم گوئی ٹو گیف 5 آؤٹ او 5 بکرس ای لفت دیس سو باکٹیو سجیب جی یہ پتہ کیا یہ دو طرح جو ہوتے ہیں دنیا میں ایک جو ہیں جو بلکل سادھارانسی زندگی جو ایک لیگ چل رہی آ رہی ہے لوگوں کی ان سے پہلے جو اپنے پورو جو کو دیکھ رہے ہیں اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی لائف جی رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ الگ کرنا چاہتے ہیں کچھ ڈریم دیکھتے ہیں کچھ ایسے تو ایسے آپ آپ میں سے بھی کافی سارے لوگ ہوں گے جو ڈریم دیکھتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ کے وہ ڈریمز جو ہیں وہ ہر ہر دوسری دن چینج ہوتے رہتے ہیں تو ہمارا جو آنند ہے اس کی بھی اس کی بھی ڈریمز جو ہیں ہر روج بدلتے رہتے ہیں اور وہ ہر ڈریم کیا کرتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے بہت ہی انٹرسنگ وے میں ہے وہ ملکہ کوشش بیچارہ ہر بار کرتا ہے اور ہر بار کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے کہ بڑا فنی سا ایک کبھو بن جاتا ہے تو یہ ایک اچھی اچھی ویب سیریز ہے اور بہت مطلب کلوز ٹو مطلب ہم لوگ کی جو لائف ہے اس کو بہت اچھے سا ریفلیکٹ کرتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دیفنیٹلی ایک مست وچ ہے مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ اور ابھی سیزن چل رہا ہے دیکھیں کرسماس میں بچوں کے چھٹیاں ہوں گی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں ان کو بھی اچھا لگے گا تو دیفنیٹلی گریما تھانکی سو مچ فور دس ونڈرفل ریویو بہت اچھے سے اپنے اس پوری ویب سیریز کے ورمات آیا تو میں خود سٹرانگلی اس کو ریکمینڈ کروں گا آپ کو تو یہ تھی فلم کی بات کا آج کا اپیسوڈ اور اگلے اپیسوڈ میں سویڈ کرده مجلت کنم ملتک کنم جلوس top جلوس راشنکошہ چیز ب aucune لا